بسم اللہ الرحمن الرحیم خوش آمدید آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ریسپی فرنچ فریس کی ریسپی کرمز کے ساتھ ہم بنائیں گے چکن کرمز تو آپ لوگوں نے کھائیں ہوں گے لیکن آج ہم جو ہے فرنچ فریس کرمز اس کے لئے آپ لوگوں کو ویڈیو مکمل دیکھنے پڑے گی ویڈیو کا اچھی لگت اس کو لائک اور شیئر اور ضرور کرنا ہے تو چلے اسے بنانا شروع کرتے ہیں اسے بنانے کے لئے میں نے لیے تکریبا ادھا کلو آلو 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 بگو سٹو کی ریسپ نہیں ہمیں بہت زیادہ موٹیوب نہیں رکھیں گے بہت بریق بھی نہیں رکھیں گے تو پھر ہم نے اس کو جو ہی وہ لمبائی میں کٹ لیں گے کٹڑ کے پر بھی ہمیں کو کٹ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ایسی لمبا لمبا ہم نے ان کو کٹ لے نا ہے بہت زیادہ پتلا بنی اور بہت زیادہ موٹا بنی ہمیں سب ہی الو کو ہم ایسی کٹ لیں گے کٹنے کے بعد اس کو جو ہے وہ میں پانی میں ڈال دوں گی تو دو تین پانی سے ہم اس کو جو ہے دھوکیں ان کی سٹارٹس ساری کتم کر لیں گے یہ دیکھیں جی الو ہمارے کٹ چکے ہیں اب ان کو جو ہے ہم دھو لیتے ہیں یہ دیکھیں دھوکیں میں نے جو ہے وہ سٹینڈر پہ ان کو نکال دیا اب میں ان کو خوشک کرنے لگی ہوں تو یہ دیکھیں الو ہمیں بلکل خوشک چاہیے تو بشا کچالی پہ راکے تھوڑے دیر کے لیے آپ لوگ راکھیں تو تب بھی خوشک ہو جائیں گے تو میں ان کو ٹاول پہ راکے خوشک کر رہی ہوں یہ دیکھیں اچھے سے ان کو ہم نے خوشک کر لینا ہے بلکل پانی ان کے اوپر ہونا نہیں چاہیے تو آگے ہماری ریسٹی میں نے تو یہ مسئلہ کریں گے آلو میں نے خوشک کر لیے تو تھوڑی دیر کے لیے مجھے کوئی اور کام آگیا تو بیچ میں اس وجہ سے میرے آلو کو تھوڑا سا جی دیکھیں جی کلر خراب ہو گئے اسی وجہ سے ہم اس کو پانی میں رکھتے ہیں تو تاکہ ان کے جو ہے وہ رنگ خراب نہ ہو جائے تو اب میں نے ایک اور بول لے لیا اس میں میں نے ڈال دی جی ڈیڈ کا میتہ یہ صرف میتہ سے بڑھنے اور کوئی اس میں کون سٹار چک کر رہا کوئی چیز بھی اس میں نہیں جانی اگر آپ لوگ کے پاس نہیں ہے تو تھوڑا سا پیسٹڈ ناکی بھی ڈال سکتے ہیں پھاپٹی سپونی میں نے اس میں نمک ڈال دیا ہے اور یہ تھوڑا سا دو تین چھوٹکی میں نے اس میں لیمن کلر ڈالا ہے کلر ڈالنے سے اس کا کلر بہت اچھا ہو جائے گا ان کو مکس کر لیتے ہیں اب پانی تھوڑا تھوڑا ڈال کے ہم نے اس کو بیٹر تیار کرنا ہے بیٹر ہم نے کتنا تیار کرنا ہے نہ بہت گاڑا اور نہ بہت پتلا اپنی پانی پانی تکریباً چلا گیا ہے اتنا سا یہ نام بہت پتلا ہے اور نام بہت گوڑا ہے ایک کپ پانی میرا چلا گیا ہے اس میں اب ہم اس میں ڈال کے دیکھتے ہیں چھوٹکی دیکھیں گے کہ اس کو پر کوٹنگ آ جانا چاہیے تو یہ دوسرا بول میں نے لے لیا ہے پھر سے ایک کپ میں اس میں میدہ لے رہی ہیں اس میں ڈال کا میدہ آپ اس میں بھی لے سکتے ہیں تو اس کے اندر میں اب ڈال رہی ہوں صرف یہ نمک نمک میں نے ہافٹی سپون ادھر ڈالا اور ہافٹی سپون میں نے نمک ادھر ڈالا ہے تو بہت زیادہ اور چیزیں اس میں نہیں جانی چکن پوڈر آپ لوگ کے پاس ایری بل ہے تو تھوڑا سا وہ بھی اس میں ڈال دیں اس کے ساتھ بھی اس کا جو ٹیل سٹا وہ بہت اچھا آتا ہے اب ایک میں آلو پکڑ کے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں اس کے اوپر کوٹنگ کر کے یہ دیکھیں جی اس کے اوپر کوٹنگ آ جانے چاہیے بلکل اکدام سے ساپ نہیں ہو جانا چاہیے آلو یہ دیکھیں کوٹنگ آ گئی اس کے اوپر مکمل اس کو کور کر لیا اس نے اب میں اس میں خوشک مادے میں رکھ رہی ہوں خوشک مادے میں رکھتے ہیں اس کے اوپر ہم ڈالیں گے اور پس اس کو ہم پکڑ کے نکال دیں گے چکن کے اوپر کرمس بنانے کے لئے تو اسے دبانا اور گھمانا پڑتا ہے لیکن اس کے اوپر کرمس بنانے کے لئے ہم نے بڑی آرام سے اندر رکھنا ہے اور اوپر کو جب ہم نے اٹھا نا ہے تو وہ اس کے شوہر کر رہے ہیں ایک 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 اوپر میں کوٹنگ کر رہی ہیں ایک ہاتھ جو ہے وہ خوشت میدے میں رکھ لیں اور ایک جو ہے وہ درگ دیلے بیٹر میں رکھیں تو جی دیکھیں جی ایسے ہم نے پکڑ کے اس کو جو ہے وہ پٹھے بھی تین چار آلو آپ لوگ رکھ سکتے ہیں تو میں ایک ایک رکھتے جو ہے اس کی کوٹنگ کر کے اس کو پلیوٹ میں نکالتی جا رہی ہیں تو ساتھ ہی پھر ہم نے جو ہے وہ کیپی کرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے کڑائی میں تو پہلے ہم نے تیز آگ پہ جو کیپی کرم کر لی ہے چپس ڈال لی ہیں تو پھر ہم نے جو اس کی فلیم ہے اس کو تھوڑا لوگ کر دینا ہے بہت زیادہ بنی لوگ کرنا کہ ہارڈ سی ہو جائے جی تو میڈیم سے فلیم پہ ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں چپس میں نے اندر ڈال دی ہے ساری اور نیچے سے چمچہ گھماک اس کو جو ہے ہم پھلا دیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا کلر اس کا آیا ہے کلر کی وجہ سے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے زردہ کلرہ بہت ڈال دیں نہیں تو تھوڑی سی ہلدی وہ ڈال دیں تو اس کے ساتھ بھی جو ہے اس کا رنگ بہت اچھا آ جاتا ہے یہ دیکھیں ہمارے چپس پرائی ہو رہی ہے تو یہ بہت مزی کے فرنچ پرائیز بنتے ہیں شام کے چاہے کے ساتھ بنائیں چاہے بچوں کو لنچ میں دیں ویسے بنا کے دیں بہت مزی کے بنتے ہیں بہت کم چیزوں کے ساتھ بنائیں اور بہت مزی کے لیے بنتے ہیں آپ لوگ بھی ضرور اس طریقے سے بنائیں گے جو ہمارے تیار ہو چکے ہیں تو ان کو میں بنکال کے دوسری بھی ڈال کی اسی طرح سے بہت سا پرائیز کر لیں گے سارے یہ دیکھیں جو ان کے بعد ماشاءاللہ سے نیچے ہمارے تیار ہوئے ہیں فرنچ پرائیز آدھا کلو آلووں سے ماشاءاللہ سے کتنے سارے یہ تیار ہو گئے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پریوٹ بھر کے ہمارے فرنچ پرائیز ہم نے تیار کر لیں تو بہت سے مگوانی کے اب ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی ہم گھر میں ان کو جو ہے وہ تیار کریں گے تو ان کی آواز بھی میں آپ لوگوں کو سناتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ان کا کلر کتنا اچھا ہے کتنے اچھے ہمارے جو پرسپی سے بہت مزیدار سے بنیں یہ دیکھیں اندر سے اتنے ہی سافٹ ہیں اور اوپر سے یہ دیکھیں اتنے ہی سافٹ اندر سے ہی اور اوپر سے اتنے ہی کرسپی ہیں مو میں کھل جانے والے بہت موازی سے یہ بنتے ہیں تو ہومیڈ کچھے میں نے تیار کر لیا ہے ان دیکھیں ماشاءاللہ سے ان کی آواز ہونے کتنے ہی کرسپی سے یہ بنیں چچپ کی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پہلے بھی شیئر کیئی تھی تو یہ ہے کہ کچھے وغیر ایسی چیزیں جو ہے وہ گھر میں تیار کیا کریں ماشاءاللہ سے بہت مزی کہ ہماری چیزیں جو ہے وہ تیار ہو چکی امید ہے ہم لوگوں کو ہماری یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لکھی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں میرے چینل پہ لیں تو میری سپورٹ کے لیے چینل پہ سکرک کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن جو ہے وہ آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہنچیں جو دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے کرم سنکے بنے ہیں کتنے اچھی ہماری چیز تیار ہوئی ہیں چلیں سید واقع ساتھ میں اجازت ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے ساتھ کے ہمارے دنیا اور آقورت کے منزلوں کو مشکلوں کو سان کرے آمین